کیلئے نکالا جزاک اللہ خیر یقینا گفتگو کو آگے بڑھانا یہاں پر ضروری ہے اور سیاسی جماعت جو فیض ہمیشہ ساتھ سے ہمیشہ جڑی رہی نظر آئی جن کا نام جڑا ہوا نظر آیا جس کے لئے آج وادہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کمر ٹوٹ گئی پی ٹی آئی کے شوقت بسرہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بسرہ صاحب ٹوٹ گئی آج کے کوٹ مارشل سے کیا واقعی کمر ٹوٹ گئی لیکن پہلی بات کہ یہ جو سیاسی مدخرے ہیں یا سیاسی مقین ہیں تو کانسلر منتخبی ہو سکتے ہیں ان کی بات پر میں کیا کمنٹ کروں سر کمال یہی ہے نا کانسلر منتخب نہیں ہو سکتے بس سینٹر بن جاتے ہیں سر کمال یہی ہے نا ان کی بات پر جواب در آپ کو ضروری ہے سر بائی جان آپ کو پتہ کو سینٹر کیسے بنے ہیں ان کے ووٹوں سے بنے ہیں تو یہ تو تو سر آپ کو پتہ ہے وہ کس کے بولی بول رہے ہیں تو مجھے یہ سمجھا آپ لوگ کو اشارے تو مل رہے ہیں نا سر دیکھیں ہم کو کسی کی بھی بولی بول لے دیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیر کی جو کرسہاری ہے یہ انسائرلی سورج کا اندرونی معاملہ ہے سورج کا اپنا ڈسپلن ہے اپنا نظم و ضبط ہے تو اس پر تو میں کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ جو آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جو ہمارے سامنے ہم سو سیدھے بات کریں گے نا بلکل کہ انہوں نے سپریم کور کا ایک آرڈر تھا ان کے ساتھ ان کو آریسٹ کیا ہے اور سیکنڈ پارٹ کیا ہے اس پیٹا ہے کہ کسی چیز ان کی ریٹائرمنٹ کے بات کی دیئے ہیں تو ہم تو ظاہر ہے لیکن یہ جو زہر سے زیادہ اشنا کے وفادار ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ برسک گروہ والے صحافی ہیں یا جیسے کوئی پیاسی یقین ہیں وہ تو ان کی خواہت تو دو سال سے ہی ایسے ہیں کہ سنیاں جنگلیاں میں مرزا یار پھرے آت خوبصورت بات کر کے نو مہی ہو گیا خانسہ میں دھشتری تو پارٹی ٹھوٹ گئی سارا ہر حربہ استعمال کر لیا تو نو مہی کا جو آپ قوم نے آت پر دے دیا تو لیکس ہی وہ کہتا ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے تو کچھ چیز سامنے آئے گی تو جیسے سب اس کے اوپر بزرور بات کریں گے لیکن میں ان جائے سے جیسی مسکروں اور جیسی یتیموں پر دکومنٹ رہنا ہم سے کروائے بلکل ٹھیک اب یہ بتائیے سر آج فور اگزامپل نون لیگ کی جو بیانات آئے ہیں جعوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ انتشار کے ماسٹر مائنڈ فیض حمید بنگلہ دیش کی طرح کچھ کرنے والے تھے فیض حمید کیا سر اس طرح کے الزامات لگانا ابھی تو عدالت میں کیس چلے گا ملٹری کورٹ میں فیصلہ آئے گا سزا ہوگی سب کچھ دیکھا جائے گا انسینٹ انٹل پروون گلٹی اقینا کچھ نہ سوائے تو مل گئے ہوں گے جس کی یہاں سے کورٹ مارشل شروع ہوا لیکن ابھی بھی اس طرح کی بات کرنا کہ وہ بنگلہ دیش کی طرح کچھ کرنا چاہ رہے تھے انتشار کے ماسٹر مائنڈ ہیں کیا ایک سرونگ جنرل جو اس وقت تھے ان کے لئے یہ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ درستہ مال ہے ایسا کہنا ہے چاہیے بزرہ صاحب داوید نتیم صاحب پہ بھی نہیں چلیں آگے بڑھیں بسرا صاحب بسرا صاحب یہ بتائیے اب زیادہ تر لوگ یہ بات کر رہے ہیں وڈا صاحب بھی ایک بات کر گئے ہیں کہ اب یہ ملٹری کورٹس میں نو مہی کے کیسز بھی جائیں گے اور بانی پی ٹی کے کیسز ملٹری کورٹ میں جائیں گے کیونکہ نو مہی کے کیسز میں سپیڈی جسٹس نظر ہوتا 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 نظر نہیں آرہا جس کی وجہ سے اب سپیڈی جسٹس کے لیے تاکہ جلدی ہلی فیصلے آئیں یہ سارے نو مہی کی کیسز ملٹری کورٹس میں جائیں گے اس کی اوپر آپ کیا کہیں گے یہ سب نو مہی کے کیسز ہمارے جو دو لوگ پکڑے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون کون سے ہیں ان کا پیچی ایسی تلک ہے بھی چند لوگوں کا نام ضرور جاتا ہو ان کا تو آج ایک سال ہو گیا وہ پکڑے ہوئے ہیں ان سے تو کوئی ہم نے بھی پتا چلا ان کی کیسز کا کیا بنائے کیا نہیں بنا تو عدالتیں پاکستان کی ایک نام مزیدہ اور خود مزیدہ کے چیز جسٹس ہے ان کی جیزمنٹ موجود ہے کہ ایون اپ آئینی تبدیلی کا بھی ملٹری کورٹس نہیں بنا سکتے اینیوی میں تو پھر کہہ رہا نا کہ لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے تو لیٹسی جو یہ کرنا چاہتے ہیں جو ہوگا تو اللہ لحق ہے اور جو ہے وہ میں سمجھا ہوں آپ کو کبھی چھوٹ نہیں سکتا ماضی میں یہ کون سا 70-80 ہے یا بلیٹنوائی تلیویجن کا دور ہے تو آج کل تو انفرمیشن کا دور ہے ہمیں سامنے چیزیں آنے میں ہر فورڈ ہونے میں جیسے جیسے چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو بھی بتا جلتے جائیں گی ہمیں بھی بتا جلیں گی سر آج تین سیٹے جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے نون لیگ کو دے دی اور یقیناً ہم جانتے ہیں اس بات کو بھی کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بہت غیر مناسب ریمارکس دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ان کو دماغ میں مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ ایک آئینی ادارہ ہے اس کے بھی کچھ اختیارات ہیں اور ایک دو شکے بھی مد نظر نہیں رکھی گئی فیصلہ دیتے ہوئے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا بسرا صاحب ایک عام پاکستانی ہونے کے ناتے کہ اگر ہماری ادارتیں غلط فیصلے دیتے ہیں لیٹس اے لاہور